ہلو فرنڈز میں شفا علی سخسنا آج آپ کے لئے لے کے آئے ہیں یہ مونگ ڈال کا فنگرز جہاں یہ مونگ ڈال کے فنگرز میں نے بنائے آج اور یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے اور جو بچے ڈال نہیں کھاتے ہیں تو آپ اس طریقے سے ان کو ڈال دے سکتے ہیں تو یہ کھانے میں بھی بہت یمی ہے بہت زیادہ انگریڈینٹ میں نے یہاں پہ یوز نہیں کیا ہے تو یہ بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ بنے ہیں اور یہ دیکھیں کھانے میں بھی اور دکھنے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو آپ بچوں کی بردے پارٹی ہو یا کسی بھی طریقے کی پارٹی ہو تو آپ یہ بنا سکتے ہیں یا پھر چائے کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں اس اے سناک تو یہ دیکھیں توڑ کے دکھاتی ہوں اندر سے بہت ہی زیادہ سوفٹ ہے اور باہر سے کراہ رہا سا ہے تو اگر میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے میں بہت ہی امی ریسپیز پہلے بھی لے کیا چکیوں اور آگے بھی لاتی رہوں گی چلیے جلدی سے ریسپی کو شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک کپ ایسے پیلی مونکی ڈال اور ایک کپ ہے یہ جو چھلکے والی ڈال ہوتی ہے مونکی وہ یعنی کی دو الگ الگ ڈالے ہیں اور ان کو میں نے بھگو کے ایسے الگ کر لیا ہے پانی سے اور میں یہاں پہ اس کو پیسوں گی تو سب سے پہلے میں پیلی مونکی ڈال پیسوں گی یعنی دھلی مونکی ڈال کیونکہ مجھے اسے بلکل باریک نہیں پیسنا ہے اور تھوڑا سا دردرائی پیسنا ہے تو اب میں اس کے ساتھ دو ہری مرچ ڈال کے پیسوں گی تو یہ ہری مرچ زیادہ تیج نہیں ہے لیکن فلیورد اچھا دے جائے گی اور آپ دیکھیں اس طریقے سے یہ بہت زیادہ مکس نہیں کی ہے میں نے موٹی موٹی کری ہے اور اب میں ہری مونکی ڈال کروں گی تو اچھے نہیں لگتے ہیں اسی لئے میں نے اس کو اچھے سے پیسا ہے تو اب میں اس کو اس میں مکس کر لوں گی اس طریقے سے تو یہ دو ڈالے ہیں ہے مونکی ڈال لیکن دونوں کا ٹیکچر الگ الگ ہے تو یہ آپ کے جو فنگرز ہیں ان کو بہت اچھا سا ٹیکچر بھی دے گی بہت اچھا سواد بھی دے گی تو آپ اس طریقے سے بنایے یہاں پر میرے پاس ہے دیڑھ کپ کے قریب پیاج کٹا ہوا تو رفلی چوب پیاج کٹا ہوا ہے اور یہ دھنیا ہے اور میں یہاں پہ ڈال رہے ہوں سوادنسوہ نمک اور یہ ہے تھوڑی سی ہلڈی یعنی کہ آدھا ٹی سپون سے بھی کم میں نے ہلڈی یہاں پہ یوز کر رہی ہے اور یہ آدھا ٹی سپون ہے چاٹ مسالہ اور یہ ہے ایک ٹیبل سپون دھنیا پاودر اور یہ ہے آدھا ٹیبل سپون سبجی مسالہ آپ چاہیں تو گرم مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ آج سبجی مسالہ اور ان سب چیزوں کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی پہلے اور یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر کتنا اچھا آرہا ہے تو آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اگر آپ پیاج نہیں کھاتے ہیں تو پیاج ہٹا دیجے بینہ پیاج کے بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو اور ویجیٹیبلز کچھ ڈالنا جائیں تو آپ اور ویجیٹیبلز بھی ڈال سکتے ہیں تو اب میں کیا کروں گی اس کو بس ایک دو منٹ کے لیے ایلگ چھوڑ دوں گی تاکہ اس کا اگر پانی چھوٹنا ہوگا دال جیسے پانی الگ کر دیتی ہے تو وہ الگ ہو جائے گا اب جو ہے میں اس میں قریباً آدھا کٹوری سوجی ملا رہی ہوں سوجی بائنڈنگ کا کام کرے گا اور جو میرے جو فنگرز بنیں گے یہ بلکل قرارے ہو جائیں گے سوجی کی ہلپ سے اس لیے میں یہاں پہ سوجی ملا رہی ہوں تو وہ جو دال نے پانی چھوڑا تھا وہ میں نے ہٹایا نہیں ہے اور اسی میں ہی میں نے سوجی ایٹ کر دیا ہے اس سے کیا ہوگا جو سوجی ہے وہ پانی پی لے گی اور اچھے سے ٹیکچر آ جائے گا تو اب میں یہاں پہ اس طریقے سے ہاتھ گیلے کر کے شیپ دے رہی ہوں آپ چاہیں تو کسی اور طریقے کی بھی شیپ دے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ اس طریقے سے موٹھیا جیسی جو شیپ ہوتی ہے وہ میں نے لگائی ہے یہ دیکھئے اب میں اس کو شیل فرائے کر لوں گی ایک طرح زیادہ تیج آئیل نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا میڈیم ہیٹ پہ آئیل ہونا چاہیے اور اس کو میں اچھے سے فرائے کر لوں گی اور یہ دیکھئے تو اب میں اس کو جب پلٹوں گی تو تب ہی پلٹوں گی جب ایک طرف سے یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے ادربائز یہ تیل پینے شروع کر دیتے ہیں تو یہ دیکھئے ایک طرف سے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اس کے باہد ہی میں اس کو پلٹوں گی اور اس طریقے سے آپ اس کو پلٹ لیجئے اور بس یہ بن کے بلکل تیار ہو گئے ہیں بہت ہی جھٹ پٹ سے بنتے ہیں بہت ہی یمی لگتے ہیں تو پلیز میرے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اور یہ بنا کے بھی ضرور دیکھئے گا یہ بہت ہی یمی ریسپی ہے اور بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی ہے دیکھ لیجئے مشکل سے پانچ منٹ بھی نہیں لگے ہیں یہ پوری ریسپی کو بننے میں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل سبسکرائب کرنا نہیں بولے گا تینک یو